حسین نواز صاحب توفہ دیتے ہیں وزیراعظم صاحب کو اور باون کروڑ چار سال میں رقم کی صورت میں نواز شریف صاحب کو توفہ دیتے ہیں نواز شریف صاحب اس رقم سے مریم نواز صاحبہ کے لیے زمین خریدتے ہیں دوہزار بارہ میں مریم نواز صاحبہ ان کو اس جائدات کی ادائیگی کرتی ہیں اسی پیسے سے جو نواز شریف صاحب نے ان کو توفے میں دیئے ہیں یہ ہو کیا رہا ہے یہ سمجھائیں گے تلال صاحب کہ اتنے توفے تہائف کا تبادلہ کیوں ہو رہا ہے ایک تو سب سے پہلے ہم ستر سال کا جواب دے رہے ہیں تین پشتوں کا جواب دے رہے ہیں یعنی جو دادے نے کیا تھا وہ پوتا آج اس کا جواب دے رہا ہے اور ہم کوئی استثنانی لے رہے حالانکہ بہت ساری چیزیں قانونی ایسی ہیں جس کے پیچھے ہم چھپ سکتے ہیں لیکن ہم نے نہیں ہم فیکٹس اور فگرز پر ثبوتوں کی بنیاد پر فیصلہ چاہتے ہیں اور یہ جو بات آپ کر رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کیس شروع ہوا تھا کہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے کرپشن ہوئی ہے اس سے فلیٹ خریدے گئے ہیں وہاں سے پتا چلا نہیں 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 یہ تو مریم صاحبہ ڈیپینڈنٹ ہے تو اس لیے نواز شریف جڑتے ہیں اس کے بعد پتا چلا نہیں نہیں انہوں نے تو تقاریر میں جھوٹ بولا ہے پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں یہ گفٹ کیوں دیئے ہیں اور بھئی اگر جائز پیسے ہیں تو کوئی بھائی بہن کو دے یا بیٹا والد کو دے تو اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ پیسے جائز ہیں تو پھر اب اگر کسی کو گفٹ پر بھی اتراز ہے کہ گھرم کے اندر ایک دوسرے کو پیسے نہیں دینے چاہیے تو اس کا علاج تو کسی کے پاس نہیں ہے